ایودھیا میں رام مندر کو لے کر لوگوں کا اتصال زبردست دیکھنے کو بل رہا ہے ایودھیا میں رام مندر سے جڑی ہر بڑی گتیوی تھی ہر بڑی موقع کا حصہ مکہ منتری یوگی آدیتنات خود سویم بنتے ہیں اب دیکھیں ایک بار پھر سے وہ تئیس اپریل کو ایودھیا میں ہوں گے اور وہاں دنیا کی ایک سو پچپن دیشوں کی ندیوں کے پانی سے رام لالا کی بورتی کا بھوی جلابش کرنے کی تیاریے سوچئے کتنا زیادہ یہ پویتر ہونے جا رہا ہے وہیں اصم میں کامکھا کوریڈور بنایا جانے کی تیاری میں سب کے مکہ منتری نے ایک ویڈیو ٹویٹ کرتے ہوئے اس کی جان کری دیں اس میں تکی مکہ منتری نے ماہ کامکھا دیوی مندر کے وقاس کا پورا بیورہ دیا ہے وہیں کدارنا دھام کی یاترہ کرنے والے شدھانوں کے لیے شاندار خبر ہے پچھلے سال کی تلنا میں اگر اس بار ہم بات کرنا ہے تو کدارنا دھام کے کپاڑ ایک مہینے زیادہ کھلنے جا رہے ہیں اس سال کدارنا دھام کی یاترہ چھے مہینے بیس دن تک ایک طرف مندر نرمار سے جوڑے لوگ دن رات کام میں جھٹے ہیں تاکہ مندر نرمار کا کام وقت پر پورا ہو سکے تو دوسری طرف اس شب کھڑی کا انتظار بھی بے سبری سے ہو رہا ہے جب رام لیلا اپنے بھوے اور دیوے مندر میں ویراجیں گے کہا جا رہا ہے کہ جنوری دوہزار چوبیس میں مکر سنکرانتی کے دن مندر کے گھر گرہ میں رام لیلا کو پردشت کر دیا جائے گا لیکن اس سے پہلے 23 اپریل کو اترپردیش کے مکہ منتری یوگی عدیتنات دنیا کے 155 دیشوں کی ندیوں کے پانی سے بھگوان رام لیلا کی مورتی کا بفجلہ بھی شک کریں گے رام مندر ایک ایسا سپنا جسے صرف ایودیا واسیوں نے ہی نہیں پورے ہندوستان نے اپنی آنکھوں میں سنجھو کر رکھا تھا انتظار صرف اس بات کا تھا کہ کب رام للا کا بھوے مندر بنے گا اور لوگ درشن کر سکیں گے مندر بننے بھی جا رہا ہے اسی کڑی میں سوبے کے مکہ منتری یوگی عدیتنات 23 اپریل کو 156 دیشوں کی ندیوں سے لائے گئے جل سے رام مندر پرانگن کا جل ابھی شک کریں گے 156 دیشوں سے لائے گئے جل کو رکھا گیا ہے شریرام کے ابھی شک کے لیے دنیا بھر کی ندیوں اور سمندر کا جل لائے گیا ہے بیجی پی نیتا بیجی جولی کی اگوائی میں بھارت یوکرین اور روس سمیت سات مہدویپوں اور 155 دیشوں سے پویتر جل اکٹھا کیا گیا ہے میں نے اس بات کا سنکلپ لیا تھا کہ پربو شریرام کے بھوے مندر کے اندر دنیا بھر کے اکتر جل سے میں جلا بھی شک کرواؤں پچھلے دھائی سال کی کڑی محنت اور اپنے ٹیم ورک کے ناتے میں نے دلی کے سرو ماننے گیر سرکاری سنگٹھن انجیو دلی سٹڈی گروپ کے تطوہ دھان میں اس مہا ابھیان کو پورا کیا ہے بیسے تو دنیا بھر کے الگ الگ دیشوں کی پرمک ندیوں کا جل لیا گیا ہے لیکن ان میں دو دیشوں کا ذکر ضروری ہے ایک پاکستان جہاں کی سندھو اور راوی ندی کا جل بے حد مشقت کے بعد بھارت پہنچ سکا ہے ساتھ ہی اسبیکستان کے اندیزان شہر میں بہنے والی خوشک دریا ندی بتایا جاتا ہے کہ اندیزان شہر میں ہی مغل شاسک بابر کا جنم ہوا تھا کہا جاتا ہے بابری مسجد بابور نے بنائی تھی لیکن آج بابور کی جنم ستلی کا جل مجھے ایک میرے مطر تاج محمد کے دوارا بھارت میں پرابت ہوا ہے اس لئے اب ایک سو پچپن نہیں ایک سو پچپن پلس ایک دیشوں کا جل ہمارے پاس ہے اور ہم اس سے ایدیا رام مندر میں جلا بشیک کے ناتے ارپن کریں گے دنیا بھر میں شری رام کے کروڑوں بھکتوں کی آستھا کو دیکھتے ہوئے رام مندر نرمان پرسٹ کو امید ہے کہ جب دوہزار تیز کے آخری مہینے یا دوہزار چوبیس کے جنوری میں مندر میں پرام پرتشتھا اور درشن کی شروعات ہوگی اس موقع پر دنیا بھر سے لاکھوں لاکھ بھکت ایدیا پہنچ سکتے ہیں ایسے میں ابھی سے ان بھکتوں کے ایدیا درشن کرانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے بیرو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے کاشی وشفناتھ کوریڈور اور مہاکال لوگ کوریڈور کے بعد اب اسم کے ماتا کاماکھیا دیوی مندر کا کائکلپ ہونے جا رہا ہے اسم کے سی ایم ہمنت وشفہ سنائے ایک ویڈیو ٹوٹر پر کاماکھیا دیوی کوریڈور کی بھوش کی جھلکیاں دکھاتے ہوئے شیئر کی ہے اسم میں نیلگری پروت پر موجود یہ مندر دیوی کے ایک کیاون شکتی پیٹھوں میں سب سے جاگرط مانا جاتا ہے گوہاٹی میں موجود اس دھام کو دیوی کے ایک کیاون شکتی پیٹھوں کا مول مانا گیا ہے پرانوں میں اسے برمہاں، وشنوں اور مہیش کی اتپتی کا کارک کہا گیا ہے اس دھام سے برمہ پتر کا ویک جڑا ہے نیلانچل کی گوڈ میں بسا یہ وہ مندر ہے جہاں ناری شکتی کا اتصاب ہوتا ہے اب ماں کا یہ سدھ دھام جلد ہی نئے اور بھوے سوروپ میں نظر آنے والا ہے ماں کا یہ اننے شکتی پیٹھ بہت جلد آپ کو نئے روپ اور نئے رنگ میں دکھائی دے گا کیونکہ شری کاشی وشونات مہاکال کوریڈور کے ترج پر ہوگا ماں کامکھیا دیوی مندر کا ویکاس درسل اصم کے مکھے منتری ہمنت بیسو سرما نے ایک ویڈیو ٹویٹ کر اس کی جانکاری دی ہے سی ایم ہمنت بیسو سرما نے اس ویڈیو میں ماں کامکھیا دیوی مندر کے ویکاس کا پورا بیورہ دیا ہے نیلانچل پروتوں کے اس بھاگ میں مکھے مندر تو ماں کامکھیا کا ہی ہے لیکن پریسر میں اور بھی کئی مندر ہیں جن میں ماں چھن نمستہ, ماں کالی, ماں تارہ, شری کداریشور دیوالے مندر ماں شدہشور مندر, ماں ترپوری سندری, ماں بغلا مکھی جیسے مندر شامل ہیں اب ماں کامکھیا دیوی کوریڈور میں اس طرح کے تمام مندر شامل کیے جائیں گے یعنی سوروپ صرف کامکھیا دیوی مندر کا ہی نہیں بدلے گا بلکہ دوسرے تمام مندروں کو نیا روپ مل جائے گا ہر مندر میں پرویش کرنے والوں کے لیے سگم اور چونہ راستہ بنانے کی بھی تیاری ہے بھکتوں کی تعداد کو دھیان میں رکھتے ہوئے کامکھیا کوریڈور میں پارکنگ اور سگم درشن کا انتظام بھی ہوگا کہتے ہیں ماں کے اس دربار میں جو بھی آتا ہے وہ کھالی ہاتھ نہیں جاتا جو بھی بھکت سچے مند سے ماں سے مراد مانگتا ہے اس کی پکار ماں اوشش سنتی ہیں اس کے دکھ درد ہر لیتی ہیں ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب ماں کا اشروعاد مل چکا ہے اور جلد ہی ماں کامکھیا کا بھوی اور دیوے دربار آپ کے سامنے ہوگا بیورو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے تو دیکھیں اسی کرم میں چار دھام یاترہ کی شروعات ہونے واری ہے اسے میں کدارنا دھام جانے والوں کے لیے شاندار خبر ہے زبار کدارنا دھام کے کپاٹ جو ہے لگ بھگ ایک مہینے ایکشرا کھلنے جا رہے ہیں یاترہ چھ مہینے بھی اس دن چل تک چلے گی یعنی بابا کدار کے بھگتوں کے لیے یہ بہت سنہیرا موقع ہے درشن ایک مہینے زیادہ وقت تک کر پائیں گے دو ہزار بائیس کی یاترہ چھ مہینے کو شروع ہوئی تھی اور چھبیس اکتوبر کو کپاٹ بند ہوئے تھے جبکہ اس بار پچیس اپریل کو کپاٹ کھل رہے ہیں اور کپاٹ ہمیشہ کی طرح بھائی دوش پر ہی بند ہوں گے لیکن اس بار بھائی دوش پندرے نومبر کو آ رہا ہے ایسے میں پچھلی بار کی طلعہ میں اس بار ایک مہینے کی یاترہ بڑھ گئی ہے کدارنات دھام کی یاترہ اس بار بھگتوں کے لیے کسی اعتیاسک پل سے کم نہیں ہوگی یہ بابا کدار کا ہی تو اشیرواد ہے جو بھگتوں کو درشن کے لیے ایک مہینے کا وقت زیادہ مل رہا ہے ایک سپتہ سے جب موسم کھلا ہے تو ہم نے اپنی گتی جو ہے کاری کو پونھ کرنے کی اس میں بڑھا دیا ہے اور آپ دیکھیں گے ٹریک مارک سے لے کر اینے چاہدی کی جو بھی ہمارا اپروچ ہے اس میں لگتار کاری چل رہا ہے اور یاترہ سے پہلے اس کو پونھ کر لیا جائے گا ٹائچ ترک ہو رہا ہے بلیک ٹاپ بھی ہو رہا ہے اور ساتھی ہماری جو ٹریک مارک سے اس میں ٹائلز ریپیرنگ آدھی ہے کاری چل رہا ہے اس کے علاوہ بجلی بھاگ پیچل بھاگ آدھی کے زورہ جو سٹینڈ پوسٹ ہیں یا پھر سٹیر لائٹ سے اس کا کاری بھی پونھ کر لیا گیا ہے گھوڑے کچھروں کے لیے کافی اس بار سٹیپس لیے گا ہیں تاکہ ان کوئی سواست کے لیے پرتی اور لوگوں کو جاگروپ کیا جا سکے ہمارے ویٹنی ڈاپٹرز کا ریکروٹمنٹ کیا گیا ہے اور پھر ہم پانی کی سکتہ بھی بڑھائی گئی ہے کیدارنات دھام میں یاترہ کی تیاریاں تو زور شور سے چل رہی ہیں ساتھ ہی دھام کے کپاٹ کھولنے کی پرکریا بھی شروع ہو چکی ہے کیدارنات دھام کے دعوال بھیمہ شنکر لنک پنچ کیدار گدیس تھل اونکاریشور مندر اونکھی مٹ پہنچ چکے ہیں دعوال بھیمہ شنکر 20 اپریل کو اونکاریشور مندر میں بھگوان بھیرونات کی پوجہ ارشنا میں شامل ہوں گے اس کے بعد کیدارنات دھام کے لیے نیوکت مکہ پوجاری باگیش لنک کو دھام کی چھے مہینے کی پوجہ کا سنکلپ کرائیں گے انہیں پگلی اور اچکن پہنائیں گے پھر دعوال بھگوان کیدارنات کی پنچ مکھی موٹی کو سونن مکھٹ بھی پہنائیں گے 25 اپریل کو صبح ساڑھے پانچ بجے دعوال بھیمہ شنکر لنک بابا کیدار کی پنچ مکھی ڈولی اور چھڑی کے ساتھ مندر میں پرویش کریں گے سبھی اور چارکتوں کو پورا کرنے کے بعد صبح چھے بج کے دس منٹ پر کیدار مندر کے کپاٹ کھولے جائیں گے کیدارنات دھام میں تیاریاں لگ بھگ پوری ہو چکی ہیں اب انتظار ہے تو بس بھکتوں کے وہاں پہنچنے کا جس کے لیے بھووے اور دیوے کیدار دھام پوری طرح تیار ہے کسی ریسٹرانٹ کے اُدھ گھاتن کی تصویروں میں اکثر آپ نے نیتا نامچین ہستیوں کو دیکھا ہوگا لیکن لکھنوں میں ایک ریسٹرانٹ میں گائیں کو وی آئی پی گیسٹ کے طور پر بلائے گیا یہ انوکھا پریوک کیا کبھی ڈی ایس پی اور کانگریس نیتا رہے شیلیندر سنگھ نے جنہوں نے اب اپنا اورگینک فوڈ کا ریسٹرانٹ کھولا ہے اس ریسٹرانٹ کو کھولنے کا مقصد بہت خاص ہے پہلے غور کریے اس سجی دھجی گائے پر اسے سندر نہیں سندر تم انداز میں سجایا گیا ہے اب ذرا اس کو ملنے والا پیار اور دولار بھی دیکھئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی گوشالہ میں گائے کو مان سممان دیا جا رہا ہے تو نہیں بلکہ گائے کو اس خاص انداز میں سجانے کا مقصد اس کے اس وی آئی پی ٹریٹمنٹ کی سچائی یہ ہے کہ گائے بی آئی پی گیسٹ کے طور پر ہی انوائٹ کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی ایسی خطبت کی جا رہی ہے یہ نظارہ ہے لکھنوں میں ایک ریسٹرانٹ کا جہاں گائے کی آو بھگت ایک ریسٹرانٹ میں کی جا رہی ہے اس ریسٹرانٹ کے بالک پور ڈی ایس پی اور کبھی کانگریس نیتا رہے شیلیندر سنگھ نے کی ہے شیلیندر سنگھ پردیش پولیس سیوہ میں ادھکاری رہے پھر راج نیتی میں بھی آئے اور اب اس آرگینک فوڈ ریسٹرانٹ کے ساتھ بزنیس میں اترے ہیں حالانکہ انہوں نے اسے پوری طرح سے ڈاکیول شاکہاری رکھا ہے بلکہ آرگینک فصلوں سے اسے جوڑ دیا ہے دیمانڈ کریٹ ہماری جنتہ کرے گی جیسے یہ اس ریسٹرانٹ میں کھایا لوگوں نے اچھا لگا اپنے مہینے بھر کا کچھن ہم سے مانگیں گے اور یہ دیمانڈ ہی کریٹ کرنا ہے ہمارا ادھش ہے اس کو کھول لے گا اور اس کے ساتھ سپلائی چین ترنت ہم ان محلاؤں سے پورا کر دیں گے جو اس کو کھیتی کرنا چاہتی ہیں اور سیکھ چکی ہیں تو اس کا لنک کرنے کے لیے لوگوں کو محلاؤں کو اپنا پروڈیوز اپنا جو بھی ہے پروسسنگ دورہ جو تیار کیا گیا ہے اس کو انتیم تک جنتہ تک پہنچانے کے لیے گراہکوں تک پہنچانے کے لیے یہ ہم لوگوں نے ready to eat organic oasis restaurant کھولا ہے شیلندر سنگھ اس restaurant کے ذریعے دو کاب کر رہے ہیں ایک تو وہ لوگوں کو شد بھوجن مہیا کر آ رہے ہیں اور دوسری طرف organic کھیتی کو بڑھاوا دینے کے لحاظ سے لوگوں کو اس کی کھیتی کے لیے training بھی مہیا کروا رہے ہیں اتنا ہی نہیں کھیتی کے علاوہ food processing اور دوسرے کام میں بھی وہ بہیلاؤں کو بھاگداری دے کر ان کے لیے روزکار کے راستے کھول رہے ہیں اتنا ہی نہیں کھولا ہے یہ ہے کہ ایک بلینی سنستہ ہے جہاں سی یعنی بندیل کھنڈ میں جہاں پچاس جار مہیلاؤں کا گروپ ہے تو اسے اپریل میں لاست میں وہاں جائے کے ان لوگ کو بھی بات کرنا ہے تو ہم پورے اتر پدیش تو کری رہے ہیں پین انڈیا کے لیے ہم لوگ یہ پلان ہے یقیناً کھیتی کو لے کر دور طریقوں میں بدلاف سمیہ کی ضرورت ہے ویسے بھی لاکت اوپج اور قیمت کا یہ فرق کسانوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے ایسے میں کچھ پریوگوں کے ذریعے اگر کسانوں کی حالت بدلتی ہے تو یقیناً اس طرح کے ریسٹورنٹ بدلاف کی دشاہ میں بڑا قدم مانے جا سکتے ہیں بیوری رپورٹ گوڈیوز ٹوڈی یہ سال کے پہلے سورگرہن کا وقت قریب آ چکا ہے ڈیڑھ گھنٹے تک لگنے والے سورگرہن کا اثر بھارت میں تو دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن نہ یہاں کوئی یہ اصور تک کال آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن سورگرہن ہوتا کیا ہے اس کا اثر کیسے پڑتا ہے سورگرہن کے دوران کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس سب کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے سورگرہن کا بارہ راشیوں پر کس پرکار سے اثر پڑتا ہے کچھ راشی کے لیے شب ہوتا ہے تو کچھ راشیوں کے لیے اتار چڑھا بھارا رہتا ہے اس بارے میں ہائیبریڈ سورگرہن جو ہے کہ یہ راشی کے لیے کیسا ثابت ہونے والا ہے دیکھیں لگنے جا رہا سال دوہزار تیز کا پہلا گرہن کار 20 اپریل کی سبح شروع ہوگا سورگرہن کیا ہے سورگرہن کا قسمت کنیکشن سورگرہن ایک کھگولی گھٹنا ہے اس کا جوتش شاستر اور دھارمک روپ سے بہت مہتو ہے دور پر کسی بھی گرہن سے پہلے سودک کا لگتا ہے سورگرہن سے بارہ گھنٹے پہلے تو چندرگرہن سے نو گھنٹے پہلے سودک کا لگ جاتا ہے جس پہ پوجا پاتھ سے لے کر شبکار سمیت کئی طرح کی پابندیاں ہوتی ہیں لیکن اس سال کا پہلا سورگرہن بھارت پہ نہیں دکھے گا اس لیے یہاں سودک کا لبھی مانڈے نہیں ہوگا ویشاک امامسیا کے دل لگنے جا رہا ہے یہ سورگرہن 20 اپریل کو سبح 7 بچ کر 4 منٹ پر شروع ہوگا اور دوپہر 12 بچ کر 29 منٹ پر ختم ہوگا اس بار کا سورگرہن ہائیبرٹ سورگرہن ہے جو سو سال میں ایک بار لگتا ہے یہ آنشک پونڈ اور کنڈلا کا نظر آئے گا جوتش شاصر اور دھارمک مانتاؤں کے انسار سورگرہن کا چراشر جگت پر پر بربھاؤ پڑھنے کے ساتھ ہی سبھی 12 راشی اور لگن کے جاتکوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے جوتشیوں کے مطابق بیش اور اشونی نقشتر میں لگنے جا رہا ہے یہ سورگرہن کچھ راشی کے لیے شب تو کچھ کے لیے اتار چڑھاؤ والا سابت ہو سکتا ہے حالانکہ راشی پر پڑھنے والے اثر کے انسار اس کے لیے اپائے بھی سجھائے جاتے ہیں درسل سال 2023 کے پہلے سورگرہن کے دن سورے اپنی اچھ راشی میش میں پاپ گرہ راہو کے ساتھ بیراج مان رہے گا اس راشی میں سورے اور راہو کے علاوہ بدھ دیو بھی ہوں گے ادھر منگل بدھ کے سوابتو والی مدھن راشی میں ہوں گے جوتش شاصر میں منگل کو میش اور بدھ کو مدھن راشی کا سوابی مانا گیا ہے اس لیے منگل اور بدھ کے ایک دوسرے کی راشی میں ہونے سے گرہن یوگ بن رہا ہے سورے گرہن کے دن بن رہے یہ دونوں ہی یوگ شب نہیں مانے جا رہے ہیں جوتش شاصر اور دھارمک لحاظ سے سورے گرہن کو لے کر کچھ خاص باتیں بتائی جاتی ہیں جس کا بالن کرنا چاہیے مسلن سورے گرہن کے طوران سنسان جگہ پر اکھیلے نہیں جانا چاہیے کیونکہ نکراتمک شکتیاں حاوی رہتی ہیں جوتش شاصر کے انسار گرہن کے سمیں سونا نہیں چاہیے باہر جانے اور یاترہ کرنے سے بھی بچنا چاہیے سورے گرہن کے دوران سیدھے سورے کون نہیں دیکھنا چاہیے سورے گرہن کے بعد دنگا جل سے سنات کرنا چاہیے گھر اور دیوی دیوتاؤں کو شد کرنا چاہیے اس کے علاوہ گرہن کے بعد حنوان جی کی اپاسنا کرنی چاہیے سورے گرہن ختم ہونے کے بعد دان پونے کا بشیش مہتو ہوتا ہے اس لیے بھارت میں یہ سورے گرہن بھلے ہی نہیں دیکھے گا لیکن راشی کے انسار دان کرنا لابکاری ہوگا مانتا ہے کہ اس سے کئی کشن دور ہو جاتے ہیں بیورو ریپورٹ گونڈوز ٹوڈے ڈلی انسی آر میں پڑ رہی بھیشن گرمی کے بیچ اچانک موسم میں بدلاو آیا ہے موسم ویبھاک کا نمان ہے کہ آنے والے دنوں میں بادل اس گرمی سے تھوڑی راہت دے سکتے ہیں یعنی بادلوں کی مہربانی ہوئی اور وہ برسے تو ہیٹ ویف سے بھی کچھ دنوں کی راہت ضرور مل جائے گی آسمان سے برستی آگ ان دنوں لوگوں کے پسینے شڑا رہی ہے ڈلی انسی آر میں پارا چالیس جگری کو چھونے کو بے قرار دکھتا ہے یوپی بیہار کے تمام علاقوں میں موسم ویبھاگ نے جیلو الرٹ جاری کر رکھا ہے سوہ ہوتے ہی دھوک کی تپش محسوس ہونے لگتی ہے انسانوں کے ساتھ ساتھ بے زبان بھی اس گرمی سے پریشان ہیں شہر میں دوپیر کے وقت سوگوں پر سنناٹا نظر آتا ہے جنہیں گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے وہ شربت شکنگی کے ذریعے راہت تراشتے نظر آتے ہیں اپریل کا مہینہ ابھی آدھا بیتا ہے لیکن آسمان سے مانو آگ برس رہی ہے اس سمیں اتر بھارت میں بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے اور اگر اتر پردیش کی ہم بات کریں تو زیادہ تر شہروں میں گرمی بھی ہے اور گرم ہوایں بھی چل رہی ہیں جو موسم ویبھاگ نے چیتاونی جاری کی تھی لوگ کو لے کر کے وہ کئی شہروں کے لیے تھا یعنی ییلو الرٹ جاری کیا گیا ہے اب دو تین دن تک ایسا موسم رہے گا یعنی گرمی اور زیادہ بڑھ سکتی ہے اسے کوئی نزات نہیں ملے گی حالکہ موسم ویبھاگ کا نمان ہے کہ آنے والے وقت میں اس گرمی سے تھوڑی راحت بھی مل سکتی ہے ویسٹرن ڈسٹربینس کی وجہ سے دلی اور یوپی کے کچھ علاقوں میں بارش کے آثار ہیں یہ بارش کچھ دنوں تک گرمی سے تھوڑی راحت دے گی بیہار میں بھی ہیٹ ویو اپریل مہینے کے سارے ریکارڈ توڑتی نظر آ رہی ہے منگلوار کو پٹنا میں دکھتاں تاپمان چوالیس جگری ریکارڈ کیا گیا گیا اور دوسرے کئی زلے بھی ہیٹ ویو کی چپیٹ میں ہیں متے پردیش میں بھی گرمی اپنے تیور دکھا رہی ہے اس چلچلاتی گرمی سے راحت کے لیے لوگ ترہ ترہ کے جتن کر رہے ہیں چندوارا میں لوگ چھاچ کے ذریعے اس گرمی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے دکھے ڈلی، یوپی، بیہار اور ایمپی میں ان دنوں ہیٹ ویو کا اثر ہے اب لوگوں کو انتظار ہے اس راحت کا جس کا دعویٰ موسم میں بھاگ پچھلے کئی زنوں سے کر رہا ہے گرمیاں تو بڑھ رہی ہیں وہ ساتھی ساتھ کانپور کے چڑھے گھر میں جانوروں کو گرمی سے بچانے کے لیے تمام انتظامات کیا جا رہے ہیں وہاں کچھ جانوروں کے باڑے میں کولر بھی لگائے گئے ہیں جبکہ کچھ جانوروں کے لیے چھوٹے چھوٹے تال آپ کا نرمان کیا گیا ہے تاکہ انہیں چلچلاتی غرمی سے کچھ راحت مل جائے ساتھی جانوروں کی باڑوں میں لگاتار پانی کی بوچھار بھی کی جا رہی ہے اس پرکار کی انتظامات ہیں جس سے ان کو غرمی نہ لگے اور وہ چست درست رہے ہیں